یہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا یہ کام ہو جائے اس لئے کہ شیر بڑا قیمتی ہے اور ہر آنمی یہ کہتا ہے کہ دتیا کے مومنین اور جھاسی کے مومنین دتیا کے جھاسی کے مومنین آپ لوگوں سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے اس لئے کہ بڑا ترقی آفتہ دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان سب چیزوں کا دور ہے قبلہ تشریف کا مزاد بنا لیئے گا قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا جائے گے تھوڑا سا بیدار ہو جائے گی بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ شیر کی تشریف کرنے کا عادی نہیں ہوں اس لئے کہ سماعتوں پر یقین ہے قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا نماز و روزہ و حج و زکاة خمس جہاد سرِ حسین کے پیچھے ہی قافلہ نکلا میں شیر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ ہوں بھئیہ رائے گا نہ چلی جائے محنت قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا میں نے بڑے قیمتی مصروں کا انتخاب کر لیا ہے اس لئے کہ یہ مجموع میں نے دیکھ لیا کہ یہ مجموع کیسے شیر پسند کر رہا ہے میں نے اس لئے مصروں کا انتخاب کیا ہے قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا نماز و روزہ و حج و زکاة خمس جہاد سرِ حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا کہاں بیٹھے ہو بھائی میں نے کیا پڑھ دیا بھائی میں نے شیر پڑھ دیا بھائی ایدر دیزہ کہاں سوئے گئے میں نے شیر پڑھ دیا آپ نے سنا نہیں یہ شیر میں نے بڑا قیمتی شیر پڑھ دیا اگر میں کہوں کہ آپ یہ شیر سنا دیجئے تو آپ نہیں سنا سکتے قلم کی نوک سے آخری شیر میرے عزیزوں میرے دوستوں میری محنت کی لاز رکھ لینا بڑے قیمتی مصروں کا انتخاب کر لیا قلم کی نوک سے جب لفظ بہوفہ نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا نماز و روزہ و حج و زکاة خمج جہاد سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجاد حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا کہ چھوری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی ہائے ہائے دوسرا مشرا چھوری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا چھوری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی چھوری حسین کے سوکھے ہوئے چھوری حسین کے سوکھے ہوئے چھوری حسین کے سوکھے ہوئے ہائے ہوئے گلے پہ چلی مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا بڑی خوبصورت محفیل ہو رہی ہے دیکھئے حزیزو میں آپ سے سج بتا رہا ہوں آپ مجھ پہ یقین کیجئے میں حالانکہ مجھے عادت نہیں ہے مجھے اس قسم کی پبلیسیٹی کرنے کے میرا مزاج نہیں ہے لیکن بدرجہ مجبوری میں یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میری ایک ایک لفظ پہ یقین مانیے گا زفر آزمی صاحب اور دیگر شورہ اکرام سب گواہ ہے اس بات کے ٹیوز جے کو یعنی منگل کو میں رائیپور کا پروگرام پڑھ کے اپنے گھر کے نیچے میں ٹیکسے سے اترا میں نے ٹیکسی والے کو پیمنٹ کیا اور پیمنٹ کرنے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ پھر میں کہاں ہوں اس لئے کہ میرا بلیٹ پریشر شوٹ کر گیا اور میں وہیں بے ہوشوں کی گر پڑا تقریباً چالیس پیتالیس منٹ تک میں بے ہوش رہا میری پوری زبان داتوں کے نیچے دب گئی تین دن تک یعنی ٹیوز جے وینس جے تھرز جے فرائیڈے چار دن کنٹینیو میں خاموش رہاں بولا ہی نہیں ایک دم زبان آج بھی کٹی ہوگی ہے مجھے فکر یہ ہو رہی تھی کہ دھتیا جانا ہے مجھ کو نظامت کر رہی ہے ہمارے غلام عباس بھائی نے وعدہ لیا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگی مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے اور ابھی آج تک میں اس فلو میں بول نہیں پا رہا ہوں لیکن یہ صرف اس عزا خانے کی اور اس محفل کی برکت ہے کہ جو میں اتنی بات کر رہا ہوں اس لیے بس آپ حضرات سے بزاری شیئے ہیں کہ ذرا سے دیکھیں ہماری فیرس بڑی خوبصورت ہو گئی اس وقت چندن سانحال تشریف لا رہے ہیں بیتاب ہلوری تشریف لا رہے ہیں جناب تاج صاحب کانپوری تشریف لا رہے ہیں ان کے پیچھے ساون صاحب ہلوری یہ چار نام جو ابھی تک ہماری فیرس کے ادھورے تھے وہ اب مکمل ہو گئے آپ حضرات باوازے بلند نعرے سلواز سے استقبال کیجئے کیا بات ہے بابا بابا ہاں جی جو ہاں جی جو